سی ای این نیوز دیش پردیش کی تازہ ترین خبوں کیلئے سی این نیوز کو سبسکرائب کریں اور رہیں پل پل کی خبر سے ہر پل باخبر علیگر شہر کے بیچو بیچ پرموک تالاب میں لاکھوں مچھلیاں مر گئیں لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے علاقے کے پارشد و نگر آیوکت کو اس کی سوچنا دی نگر آیوکت نے تتکال جنرل منیجر جلکل کو ٹیم کے ساتھ موقع پر بھی بیجا ٹیم نے تالاب کے ساتھ پانی کا سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھیجائے ساتھ ہی ساتھ ٹیم نے تالاب میں پوٹیشیم پرمگنیٹ کا چھڑکاؤ بھی کرایا ہے اور ٹیوویل سے شد پانی کی سپلائی بھی کروا رہی ہے مچھلیاں کیسے مریض کی جانتا رہی تو پانی کے سیمپل کی جانچ ریپورٹ کے بعد ہی تیہ ہو پائے گی لیکن جنرل منیجر جلکل کا ماننا ہے کہ برسات کے سمیں آسپاس کے چھتر سے یہاں کیمیکل یکت پانی آگئے ہے جس سے مچھلیاں مری ہیں یہ تالاب اچل تال کی نام سے جانا جاتا ہے جس کے چاروں اور کل مندر ہیں پھر چھتر کو منی ہل دوار بھی کہا جاتا ہے راملیلہ کے دوران بھی یہ تالاب رام کیوٹ سموال اون سمدر پار کا لنکا جانے کے دوران استعمال کیا جاتا ہے علیگر کے گاندی پارک چھتر کے اچل تال میں لوگ مچھلیوں کو دانہ ڈالنے شام کو آتے ہیں آت دیر شام لوگوں نے دیکھا کہ تالاب میں کافی تعداد میں مچھلیاں مری پڑی ہیں لوگوں نے اس کی جانکاری علاقے کے پارشد و نگر آیوکت ہو دی نگر آیوکت نے تتکال قریب چالیس لوگوں کی ٹیم جلکل ویبھاگ کے جی ایم کے ساتھ تالاب دی ٹیم نے آتے ہی تالاب میں پوٹیشیم پرمگیٹ کا چھڑکاؤ کیا اور تالاب میں شد پانی کی آپورتی ٹیوویل دوارہ شروع کر دی ٹیم نے یہاں دو پمپنگ مشینیں بھی لگائی ہیں جی ایم جل شچندر شرما نے بتایا کہ کسی انڈسٹری سے کیمیکل یک جل کا یہاں ڈسچارج کیا گیا ہے ہم نے یہاں سے سیمپل لے کر جانچ کے لئے بھیج رہے علاقے کے پارشد لکشمی نرائن نے بتایا کہ مچھلیوں کو کیمیکل کا پانی چھتر سے آگیا ہے جس سے تالاب میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے تالاب میں ایک لاکھ سے زیادہ مچھلیاں مر چکی ہیں سچندر شرما جی ایم جل میرے کو لگتا ہے یہ کہیں سے انڈسٹری سے کوئی پولیٹنٹ ڈسچارج کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں مری ہیں یہاں سے سیمپل لے لیا ہے پاٹر ٹیسٹنگ کے لئے اس کو بھیج دیا ہے باقی ہماری پوری ٹیم ہمارے قریب چیلیس پینتالیس لوگ باقی ہمارے جو ٹیویل ہیں دونوں ٹیویل کا پانی اس میں دے رہے ہیں یہ پوٹیشم پرمینٹ کے 20 ڈبے ہم اس میں ڈال چکے ہیں جیٹنگ مشین ہماری لگی ہوئی ہیں ہماری طرح سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم مرسلی کو بچا سکے جیسے جیسے ٹائم ملا ہے جیٹنگ مشین ہے ان کو پانی بھرنے کے لئے جانا پڑتا ہے پانی بھر کے لے کے آتی ہیں وہ تو دلے نہیں ہے جتنا جیسے جیسے انفرمیشن ملی ہماری ٹیم جو ہے ایکٹیو ہو گئی ہے جیٹنگ مشین ہماری لگی ہوئی ہیں اور پوٹیشن پرمینٹ کے قریب قریب 20 ڈبے ہم اس میں ڈال چکے ہیں اور ہماری طرف سے پورے ہمارا سٹاف لگا ہوا ہے نگر نگم کو جیسے اس کچنا ملی ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہو گیا ہے پومپنگ مشین ہماری دو لگی ہوئی ہیں دو جیٹنگ مشین یہاں پر کام کر رہی ہیں ہمارے دونوں ٹیویل ایک ہمارا ٹیویل ہے جو ان کا راملیا گراؤنڈ والوں کا ہے اس کو بھی چالو کر کے اس کا بھی پانی اس میں لیا جا رہا ہے نہیں نہیں دوسری بھی آ رہی ہے پانی بھرنے گئی ہے ابھی آ رہی ہے دوبارہ لگے گی آ رہی آ رہی گریش مہار گریش مہار کیا ہوا یہاں یہاں ہم جب صبح سام کو سات وجہ کریب آئے تھے مسئلی ملی ہوئی پڑی اور ہم نے نیوکر تجھ کو بھون کرا اس کے بعد میں نیوکر نے اپنی ٹیم کو نگر نگم کی ٹیم کو بھیجا بھیجنے کے بعد یہ ہم کو بدا رہے ہیں دو مسئلہ آئی ہے کالی ایک مسئلہ آئی ہے یہاں پہ اور اور ایک مسئلہ آئیے ایک چار ڈپے بڑے جس میں پیچھ ڈپے بدا رہے ہیں کمزہ میں ایک ڈک لاکھ مسئلی ملکہ یہ سام کو سات وجہ کے بعد میں میرا نام لچھمی ناران لچھو بی جی پی پارشت یہاں کچھ بھائی صاحب ایسا ہے کہ بارش کے پانی کا سروبر میں پانی بھر گیا تھا تو مچھیوں کو کیمیکل کا کچھ پانی چیتر سے آگیا ہے نالیوں دوارہ جو اس سے مچھیوں کاریب لاکھ ڈیڑھ لاکھ مچھیوں یہاں مر چکی ہیں پانی کا کچھ کیمیکل سے آکسین وغیرہ کم ہو گئی ہے ابھی ہمارے نگر آئی جی سے بات ہوئی تھی ان کی تھوڑا نگر آئی جی سے ترنت میرے کو ہیلپ ملی تو انہوں نے پوری تیم یہاں لگا دیے نگر نگم کی اس سے بچاؤ چلا ہے کیونکہ پمپی بھی چلا دیئے